جی بالکل میں اس وقت سانگھڑ کے قریب مٹڑاؤ کے نال کے آڈی انچاس کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر جو کہ سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے ایمین نوید ڈیرو نے بیس روز قبل یہاں پر اس مٹڑاؤ کے نال کو کٹ دیا تھا میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کہ جو اس وقت جو پانی ہے سیلابی پانی ڈرین کے ذریعے بڑی تیزی سے مٹڑاؤ کے نال میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو پانی کی پیچھے سے تو کمی آ رہی ہے لیکن اب جو نچلے علاقے ہیں خاص کر کے یہ جو مٹڑاؤ کے نالے یہ نہری کے نالے اور اسے پینے کا پانی بھی دیا جاتا ہے جو تین ازلاں ہیں جس میں تھرپارکر، عمر کوٹ، مرپرو خاص کے لوگ شدید پریشان ہیں اور وہیں پر جو کہ پینے کے پانی کی شدید قلت کے ساتھ نہری پانی کی بھی قلت ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو اب ایری کیشن سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اس کٹ کو بند کروایا جائے لیکن یہاں پر مقامی لوگ اس بات کی مضاہ مت کرتے ہیں کہ یہ ہم کٹ نہیں بند کرنے دیں گے کیونکہ ان کی اپنے تحفظات ہیں مقامی لوگوں کا یہ کنائے کہ جو سانگرڈ رین ہے جو ال بیوڈی کے ماں تحت آتی ہے اس کی صفائی نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے پورے ہمارے علاقے ڈوب گئے جس کی آج تک کوئی بھی نیمو مدل ہمیں یہاں پر لیف نہیں دیا گیا اب بھی کئی جگہوں پر سیم نہر میں جو کہ بلوکیج ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اور فلو ہو کر آبادیوں کو متاثر کر رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونین کاؤنسل کھڑواری یونین کاؤنسل میان یونین کاؤنسل پیر کے اور سمیت جو کہ کئی علاقے ہیں مکمل طور پر منچر جیل اور دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو کہ یہ کٹ اب جاری ہے لیکن انتظامیاں چاہتی ہے کہ اس کٹ کو بند کیا جائے لیکن عوام کا یہی مطالبہ مقام مقامی لوگوں کا کہ فوری طور پر جو بلوکیج ہے سانگڑ ڈرین میں وہ ختم کروائے جائے ودیگر صورت میں ہم یہ جو مٹھراو کنال کو جو کٹ دیا گیا تھا وہ بند نہیں کیا جائے گا تاکہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ بھی پوزیشن ہے کہ اگر ایریکیشن انتظامیاں کی جانت سے یہاں پر کرین آتی بھی ہے تو یہاں پر مقامی لوگ اور ایریکیشن انتظامیاں آمنے سامنے آ جاتی ہے جس میں تصادم کا بھی خشہ ہے